السلام علیکم ناظرین میں ہوں زمیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل بزنس ویلاغ ناظرین اس ویڈیو سے پہلے میں نے دو ویڈیو سولر پینل کی رپیرنگ کے حوالے سے اپلوڈ کی ہیں ان ویڈیو میں جو میں نے آپ کو سولر پینل کی رپیرنگ کے حوالے سے انفارمیشن دی ہے ویسی انفارمیشن آپ کو انشاءاللہ یوٹیوب پر ابھی تک کسی اور چینل پر دیکھنے کو نہیں ملی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے ایک ڈیڈ پلیٹ کو رپیر کر سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی وائریں غلط لگنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ کی سولر پینل جو ہے اس کے اندر سپارٹ آ گئی ہے وہ جل گئی ہے تو آپ اس کو کیسے رپیر کر سکتے ہیں وہ تمام انفارمیشن میرا ذاتی تجربہ تھا کیونکہ اس سے پہلے میں اس ریلیٹیڈ یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ سرچ کر چکا تھا مگر مجھے اس سے ریلیٹیڈ کوئی ویڈیو نہیں ملی تھی اس ویڈیو میں بھی جو میں آپ کو انفارمیشن دوں گا وہ میرا ذاتی تجربہ ہوگا میں کوئی سولر کا تکنیشن نہیں ہوں یا میں سولر سیلور پرچیز نہیں کرتا جس کی وجہ سے میں آپ کو غلط گائیڈ کروں کیونکہ بہت ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو غلط انفارمیشن دے رہتے ہیں میں جو آپ کو انفارمیشن دوں گا وہ ایک ذاتی تجربہ ہوگا اگر آپ دو کمروں میں دو پنکھے چلانا چاہتے ہیں ایک LCD چلانا چاہتے ہیں اور دو تین LED بلب چلانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ آپ کا اس کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا اور آپ کو اس کے لیے کتنی پلیٹے لگانی پڑے گی اگر آپ دو کمروں میں سیلنگ فین چلانا چاہتے ہیں یا ایک سیلنگ فین اور ایک ائرکولر چلانا چاہتے ہیں اور ایک ادد LCD چلانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ دو تین LED بلب چلانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ پوری ضرور دیکھیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو میں جو ہم سیٹ اپ کی بات کریں گے وہ ایک بارہ وولڈ کا سیٹ اپ ہوگا دونوں کمروں میں AC DC فین لگا سکتے ہیں سیلنگ فین جو ہوتے ہیں اور ساتھ میں ایک بارہ وولڈ کا ائر کولر رکھ سکتے ہیں ان تینوں کو چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں یہاں تو دونوں سیلنگ فین چلا سکتے ہیں یا ایک کا سیلنگ فین چلا لیں اور اس کے ساتھ بارہ وولڈ کا ائر کولر چلا لیں ساتھ ہی آپ ایک پچاس وارڈ کی LCD چلا سکتے ہیں اور ساتھ میں تین چار جو LED بلب ہوتے ہیں وہ چلا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور ان کی تقریباً کیا کیا قیمتیں انتبتانے لگا ہوں ان میں کوئی تھوڑی بہت کمی پیشی ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے تین عدد سولر پینل کی پلیٹیں چاہیے جو ڈیڑھ سو وارڈ کی ہوں گی یہ تین پلیٹیں آپ کو تقریباً 36000 روپے کی ملیں گی کے علاوہ آپ کو ان پلیٹوں کو لگانے کے لیے ایک سٹینڈ چاہیے جو تقریباً آپ کو چار سے ساڑھے چارہزار روپے کا ملے گا اس کے علاوہ آپ کو دو عدد سیلنگ فین چاہیے جو تقریباً 9000 روپے کے آئیں گے اس کے علاوہ آپ کو ایک عدد بیٹری چاہیے سو امپیر کی جو تقریباً 12 سے 15000 کے راؤنڈ آباؤٹ آئے گی اس کے علاوہ آپ کو ایک عدد دیسی انولٹر چاہیے جو آپ کی 12 وارڈ کو 220 وارڈ میں کنولٹ کرے گا جس سے آپ اپنی جو LCD ہے اس کو چلا سکیں گے یہ تقریباً اگر آپ چائنہ کیا لیں گے تو وہ آپ کو 15 سے 1800 روپے کا ملے گا اور اگر آپ پاکستانی دیسی UPS ہوتا ہے وہ لیں گے تو وہ آپ کو تقریباً 3000 روپے کا ملے گا اس کے علاوہ آپ کو وائر چاہیے وہ تقریباً آپ کی 3000 روپے کی آئے گی بلب اور اس کے بورڈ اور سوچوں کی مد میں آپ 2000 روپے ایکس ٹائز کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اگر ہم ان کے بیک اپ کی بات کریں تو یہ سارا دن آپ کا سب کچھ فری چلے گا مگر رات کو یہ تقریباً 7 سے 8 گھنٹے آپ کو بیک اپ دے گا بیک اپ کو بڑھانے کے لیے آپ ایک 1500 روپے کا چارجر لے ہیں جو کہ چائنا کا بنا ہوتا ہے وہ ہی اگر آپ پاکستان نہیں لیں گے تو یہ آپ کو تقریباً 25 سو روپے کا ملے گا مگر وہ زیادہ کار آمد ہوتا ہے وہ اتنی جلدی جلتا نہیں ہے جتنی جلدی جو ہے چائنا کے جل جاتے ہیں رات کو آپ اس کا سوچ جو ہے وہ آن کر دیں وہ جو واپٹا کی بجلی ہوگی اس سے آپ کی بیٹری کو جو ہے نا وہ فل کر دے گا جس سے تمام رات آپ کو اس کا بیک اپ مل جائے گا دن کو جو آپ کا نظام ہے وہ سورج کی روشنی سے چلتا رہے گا دیکھتے ہیں کہ آخر اس کے اوپر ہمارا ٹوٹل حرچہ کتنا آ رہا ہے تو اس کے لیے جو سب سے پہلے ہمارے پاس سب لیٹیں تھیں ان کی قیمت بنتی ہے تقریباً 36000 بیٹری کی مد میں ہم نے 15000 روپے رکھا ہے جو کہ 100 امپیر کی بیٹری ہوگی اس کے علاوہ ہمیں سولر سٹینڈ کی مد میں 4000 روپے چاہیے ایک چارج کنٹرولر چاہیے 2000 روپے کا آئے گا دو ڈی سی فین 9000 روپے کے آئیں گے تاہر 3000 روپے کی آئے گی بلب اور سویچ وغیرہ کی مد میں ہم نے 2000 روپے رکھا ہے اے سی ٹو ڈی سی کنولٹر ہم نے جو ہے وہ 3000 روپے رکھا ہے جو کہ پاکستانی جسے دیسی یو پی ایس بولتے ہیں وہ ہے جبکہ ایک بیٹری چارج کنٹرولر ہے وہ بھی ہم نے 25 روپے کا رکھا ہے ہم اس تمام رقم کا ٹوٹل کرے تو یہ تقریباً 80000 روپے بنتا ہے آپ 80000 میں دو سی لنگ فین چلا سکتے ہیں جو کہ سارا دن فری چلیں گے رات کو بھی آپ کو 6-7 گھنٹے کا بیک اپ دے دیں گے باقی جو 4-5 گھنٹے ہوں گے ان کے لیے جو ہم نے آپ کو بیٹری چارجر بتایا وہ بیٹری کو وابٹا کی بجلی سے فل کر کے آپ کو اس 4-5 گھنٹے کا بھی بیک اپ دے دے گا اس کے بعد اگر آپ کی لائٹ سارا دن نہیں آتی تو آپ زیادہ پریشان نہیں ہوں گے امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو کانڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں